ریکھا کے جیون پر پترکار یاسر عثمان نے ایک کتاب لکھی ہے اس کتاب میں انہوں نے ریکھا سے جڑی وہ باتیں بتائی ہیں جو شاید ہی پہلے کبھی سنی گئی ہوں ریکھا انٹول اسٹوری میں ریکھا کے فلمی اور نجی کریئر کے بارے میں کافی وستار سے بتایا گیا ہے کتاب میں یاسر نے ان سب پہلووں پر بھی روشنی ڈالی ہے جن پر ریکھا بات کرنے سے بچتی رہی ہیں ریکھا نے تمام مشکلوں کو جھیلا لیکن کبھی بھی ان مشکلوں کے سامنے وہ جھوکی نہیں یہی کارن ہے کہ انہوں نے نہ کیول ایک سے ایک بڑھ کر فلمیں دیں بلکہ ایک سکشم ابھی نیتری کے روحوں میں اپنی پہچان بھی بنائی